مہینے کی جو ہے بڑی ہی فضیلت اور بالخصوص اس مہینے کے آخری اشرے کی فضیلت اور زیادہ ہے اس لئے کہ اس میں شعبِ قدر ہو سکتی ہے اس کی تاخراتوں میں سے کوئی ایک رات شعبِ قدر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری اشرے کو اعتقاف میں جو ہے گزارتے اور اعتقاف کے ذریعے اپنے رب سے تعلق قائم کرتے اور جو ہے اللہ سے خوب توبہ اور استغفار کرتے اللہ کا ذکر کرتے دنیا سے الہدگی اختیار کر لیتے اور اسی طرح شعبِ قدر کو بھی اسی آخری اشرے میں اعتقاف کے ذریعے آپ جو تلاش کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ موقع دہ رہی کہ آپ نے ساری زندگی رمضان کے آخری اشرے کا آخری دس دن کا اعتقاف کیا اور جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا اور ایک بار آپ کسی وجہ سے اعتقاف نہیں کر پائے تو آپ نے اس اعتقاف کو شوال میں کیا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے کے اعتقاف کو رمضان کے اعتقاف کو کتنا اہمیت دیتے کہ آپ اس کو پورا زندگی کرتے تھے سنتِ موقع دہ رہی اس کے علاوہ آپ آخری جب آپ کا سال تھا اس سال آپ نے وفات پائی پھر رمضان نہ پایا اس سال بیس دنوں کا کیا اور ایک مرتبہ آپ نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو آپ نے اس کو بعد میں شوال میں دورایا بایسا موشتوں اس سے پتا تلتای اس کے ارمید تو آپ